موسیقی موسیقی چاہالے آگئے آپ کے بعدل سن ویکٹر کا برسات کرنے آج ویکٹر کی وارث ہوگی اس سے پہلے ویکٹر کا انٹروڈیکشن کلاس ہم نے دیکھا تھا آج دیکھتے ہیں angle between two ویکٹر ہم نے دیکھا تھا کہ ویکٹر کیا ہے types of ویکٹر اس سارے چیزوں کو میں نے بتایا تھا آپ کو unit ویکٹر zero ویکٹر کو linear parallel سارے کو بتایا تھا اب دیکھتے ہیں angle between two ویکٹر بچوں اگر یہ ویکٹر اے اور یہ ویکٹر بھی اس کے بیچ کا angle کتنا ہوگا اس کو کہتے ہیں بچوں simple method ہے head tail method head head tail method وہی جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تال سے تال ملا وہی تال سے تال ملانا ہے head سے tail کو ملانا ہے اس کے بیچ میں کتنا اگر یہ 60 degree ہے یہ میں نے دے دیا بچوں 120 degree یہ دونوں کے بیچ کا اگر پوچھتا ہے کہ دونوں ویکٹر کے بیچ angle کتنا ہے تو آپ کیا بتائیں گے بھولیے angle کتنا بتائیں گے tail سے tail اور head سے head ملائیے tail سے tail اور head سے head کو ملائیے اور تب اس کے بیچ میں angle آپ نکال دیجئے مان لیجئے یہ ہے vector اور ایک vector میں نے یہ دے دیا آپ کو اس کے بیچ angle 60 degree اب بتائیں گے دونوں vector کے بیچ angle کتنا ہے بچوں دونوں vector کے بیچ angle کتنا ہے ہم کو دیکھ کے بتائیں گے تو آپ سیدھے کہتے ہیں گے کہ ادھر ہے 60 degree ادھر ہے 45 degree لیکن میں نے آپ کو کیا کہا tail سے tail اور head سے head چونچ میں چونچ لڑاؤ یہ تو ٹھیک ہے 45 degree لیکن یہ جو ہے بچوں دونوں یہ بھی 60 degree ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر یہ رہتا یہاں سے میں ایسے کر دوں اور یہ 60 degree تو اس کا angle کتنا ہوگا آپ جنرلی بول دیں گے 60 degree نہیں نہیں اس کو یہ تھا vector ایک یہ vector تھا اس کو parallel shift کرو میں نے parallel shifting آپ کو بتایا تھا یہ parallel اس کو shift کر دیا میں یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لے آیا اب یہ angle کتنا degree ہوگا یہ ساٹھ تھا اس کو اٹھا کر میں نے یہاں لا دیا یہ angle کتنا ہوگا بچوں یہ کتنا ہوتا ہے یہ ساٹھ ڈگری ہو گیا یہ angle کتنا ہوگا total کتنا ہوتا ہے ایک سو و سی مائنس 60 یہ angle کتنا ہو جائے گا 120 ٹھیک ہے 120 تو سب سے بڑی بات ہے اس میں ہم لیں گے کون سا angle بچوں لیں گے کون سا angle a smaller angle سب سے لیں گے ہمیشہ کون سا angle لیں گے smaller smaller angle یعنی 0 ای ٹھٹا جو ہوگا 0 سے بڑا ہوگا 180 سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے 180 سے چھوٹا ہوگا ہمیشہ smaller angle ہی لیں گے ہم head سے head اور tail سے tail ملا کر اب چلتے ہیں ہم addition and subtraction of vector addition of vector addition addition کے لئے سب سے پہلے چلو head tail method addition کے لئے ہم کیا لیتے ہیں first of all head and tail and tail head tail method کیا ہے بچو کی add add the head of first vector first vector to tail سیکنڈ ویکٹر کا تیل جو دیجئے تب اینسر کیا آئے گا بچوں اینسر ریزالٹینٹ ویکٹر اس کو کہتے ہیں جو ریزالٹ آتا ہے ریزالٹینٹ ریزالٹینٹ ویکٹر اس کو ہم بچوں آر سے انڈیکیٹ کرتے ہیں یا آر کیا ہوتا ہے tail of first vector and head of last vector tail of first vector or head of last vector یا نا ریزالٹینٹ کیا ہوگا tail of first vector and head of second vector ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہماری vector a ہو گیا یہ vector b ہو گیا اور یہ vector our resultant vector اس کو ہم کہتے ہیں بچوں our resultant is vector a plus vector b یہ vector ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو تو نوٹ کر لیا آپ نے چھاپ لو چھاپ لو چھاپ لو چھاپ لو چلو چھاپ لیا اب مان لو ادھر سے مجھے گھومنے کہیں مارکیٹ جانا تھا میں یہاں سے یہاں گیا راستے میں ایک پاگل کتی نے بھوکنا شروع کیا میں یہاں سے ایسے گھوم گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بوڑے آدمی نے گالی دینی شروع کی میں نے یہاں پہ ایسے بات چلا گیا ٹھیک ہے چلا گیا یہاں پہ آنے کے بعد چلا گی راستے میں ایک گڑھائے میں نے ادھر مل گیا ٹھیک ہے اب ہم پوچھتے ہیں بچوں کہ اس کا ریجالٹینٹ بتاؤ کتنا ہوگا ریجالٹینٹ ویکٹر کتنا ہوگا تو میں نے کہا تھا ابھی کہ تیل آف فسٹ ویکٹر کانیکٹڈو ہیڈ آف لاسٹ ویکٹر تو اس کے ایسے اس کو کر دیئے اس کو ملا دیئے تیل آف فسٹ ویکٹر اور ہیڈ آف یہ ریجالٹینٹ ہو گیا ٹھیک ہے اینی پرابلم اینی پرابلم یہ ہو گیا ریجالٹینٹ ویکٹر آپ کا یہی دیا کہ پوچھتا ہے کہ میں نے اتنا کلومیٹر یہاں سے چار کلومیٹر گیا اور یہ تین کلومیٹر ادھر مرا پھر چار کلومیٹر ادھر مرا پھر تین کلومیٹر دسپلیسمنٹ اے سے اے بی سی ڈی ڈی ڈیسپلیسمنٹ ڈیسپلیسمنٹ آف اس کا ڈیسپلیسمنٹ نکالیں اس کا ڈیسپلیسمنٹ کتنا ہوگا بچوں آپ دیکھیں چار اچار آٹھ تین اتین چھو کرنے ڈیگونل کیا ہوتا ہے سکسٹی پور پلاس چھتیس اس کا برگمول ہو جائے گا کتنا دس اس کا کیا آ جائے گا ریجل ٹینٹ دس اینی پرابلم سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آیا یا نہیں لیکن بچوں یہ میتھڑ کب لاغو ہوگا ہر جگہ نہیں ہوگا اگر اینگل یہ نائنٹی ڈگری ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے تب تو یہ میتھڑ لاغو ہو جائے گا رائٹ اینگل ٹینگل ہوگا اس کا یوج ہو جائے گا لیکن اینگل آپ کو دے دے کہ ایسے گیا پھر ایسے گیا تب تو معاملہ فس جائے گا تو اس سے نکلنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں ٹرینگل یا پیرلیلوگرام میتھڑ لگ بگ دونوں میتھڑ ہوا سیم چیز ہے بچوں ابھی نکالیں گے تو تم کو پتا چل جائے گا چلیئے دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں بچوں ٹرینگل اور پیرلیلوگرام لاؤ میتھڑ سوری میتھڑ اس سے پہلے بتائیے کی 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 بی ویکٹر ا پلس ویکٹر ب is equal to ویکٹر ب پلس ویکٹر ا یاس یا نو یاس کیوں دیکھئے یدی بچوں یہ ویکٹر ا ہے یا ویکٹر ب ہے اوکی ریزولٹینٹ کیا ہوگا بچوں یہ آر ہو جائے گا ویکٹر ا ویکٹر ب ریزولٹینٹ آر تو آر ویکٹر آر is equal to ویکٹر ا پلس ویکٹر ب ہو گیا ایسی پرابلم اب دیکھئے اسی چیز کو ہیٹ سے ہیٹ تیل سے 10 اس کو شیفت کیجئے بچوں شیفت کرتے ہیں ہم یہاں یہ ہے ویکٹر ب اس کو شیفت کر کے یہاں سے اٹھا کر ہم لے گئے ویکٹر a ویکٹر a ویکٹر b چھکے ریزولٹینٹ کیا ہوگا فرسٹ کا 10 اور لاسٹ کا head ریزولٹینٹ ہوگا بچوں تو دیکھئے r ویکٹر r is equal to کیا ہوگا ویکٹر b plus ویکٹر a ہوگا تو ایسا سمبھو ہے اب آتے ہیں ہم پرلیلو گرام میتھڈ پرلیلو گرام میتھڈ پر بچوں یہ پیلیلو گرام میتھڈ کی two ویکٹر ویکٹر جوائنٹ tell to tell tell to tell then اگر دو ویکٹر جھوٹا ہوا ہے مال لیا یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ان کے بیج کے angle مال لو بچوں theta ہے ویکٹر a ویکٹر b ہو گیا تو resultant کیا ہوگا resultant کیلئے بچوں کیا کرو کی اس ویکٹر کو parallel shifting کر دو parallel shift کر دیا میں ہو گیا اور اس کا بھی یہ بنا لیو بنا لیا اب یہ جو ہوتا ہے بیچ والا یہ resultant یعنی diagonal کیا ہوتا ہے diagonal 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 of parallel gram is resultant resultant vector یہ جو diagonal ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں resultant vector ہے نا resultant vector یعنی r is equal to vector a plus vector b اب یہ r اس کا شتر ہے بچوں کی یہ پہلے log gram میں یعنی addition 2 vector کا addition نکال نہ ہو کی final resultant vector کتنا if 2 vector given 2 vector کا resultant کتنا ہوگا تو اس کا formula ہے بچوں کی r square is equal to a square plus b square plus 2 ab sin sorry cos theta ھیک ہے resultant کا یہ formula ہے اب دیکھئے resultant vector کتنا ہوتا ہے اگر 2 vector ملا ہو تو اس کا addition کیسے ہوگا resultant ہم کیسے نکالیں گے اس formula یہ ہے تو بچوں میں نے کہا کہ یہ formula یہ ہے اور آپ مان گئے اتنے اچھے بچے ہمیں ملیں گے کہ آرے بھائی یہ آیا کہاں سے کیسے ہوا تو اس کو ہم لوگ derived کرتے ہیں derived یہ آیا کہاں سے تو دیکھئے اس کو تھوڑا سا پڑا کر لیتے ہیں ایک یہ تھا ایک یہ تھا ٹھیک ہے ویکٹر a تھا ویکٹر b تھا بچوں اس کو parallel shift کر لو parallel shifting تو ہم بتا تھے ہم resultant میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو کر لیا یہ یہ vector a ہے یہ سے یہ بیکٹر کیا ہوگا a جب یہ b ہے تو یہ بھی کیا ہوگا b ہوگا any problem بھولیے اب اس کو ہم بچوں یہاں اس کو یہاں تک بڑھاتے ہیں بڑھا دیا اس پر perpendicular ڈال دیا یہ angle مان لو theta تو یہ بھی angle کیا ہوگا theta any problem جب یہ angle theta تو یہ angle theta resultant کیا ہوتا ہے resultant کیا ہوتا ہے r یہ resultant ہوتا یا نہیں ہوتا 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 دے دیتے ہیں یہ a ہے b a d m n o p m n o p q تو یہاں پر گیا m n o to triangle in triangle o r s o r s ڈ r s کتنا ہوگا اور o s کتنا ہوگا بتا سکتے ہیں آپ بتاؤ آپ دیکھیں given term کیا ہے یہاں دیا ہوا term کیا ہے b یعنی اس میں یہ right angle triangle ہوا یہ 90 degree ہے تو given term کیا ہے diagonal دیا ہوا ہے اور اگر ہمیں یہ پوچھتے ہیں آدھار base جب یہ theta ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے perpendicular اور یہ base ہوتا ہے تو base اور کیا ہے ہمارے پاس بولی base اور ہیپوٹینس ہے تب کیا ہوگا اس کے لئے آدھار اور کرن کا سمبند کسی ہوتا ہے cos سے تو ہم کیا لکھیں cos theta is equal to base os upon or ہوگا تو os کتنا ہوگا بچوں os کتنا ہوگا یہ بتائیے os کتنا ہے sorry cos theta is equal to os upon or kتنا ہے or b ہے to b to os برابر کتنا b cos theta یہ کتنا نکلا b cos theta نکل گیا جب یہ b cos theta ہوگا تو b sin theta theta ہوگا perpendicular کیسے ہوگا بچوں دیکھو یہ نکالنا ہے ہم کو rs 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 نکالنا ہے یعنی perpendicular nکالنا ہے hypotenuse d perpendicular or hypotenuse p by h kis 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 sin theta is equal to rs rs upon or kitna b to rs is equal to kitna ho ga b sin theta cross multi ho gya He kitna nikl gya b sin theta nikl gya اب آ جائیے بچوں اس کو ہم میٹا دیں میٹا دیں نوٹ کر لیا آپ نے چلیے اب دیکھتے ہیں ہم m r s intrangl intrangl m r s m r s půrre triangle me ٹھیک ہے půrre triangle me ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ karni square برابر کیا ہوتا ہے لمbe square لمbe square jor r r square yani h square is equal to p square jor b square یہ تو ہوتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہے r s square دیکھیں m r s square is equal to m s 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 m s s square یعنی آدھار base اور لمbe r s square ہوگا یہ کتنا ہے bچو r square یہ r ہے اب یہ m s کتنا ہے m o plus o s m o plus o s m o کتنا تھا یہ vector a تھا ہم لکھ سکتے ہیں m a a plus b cos theta b cos theta کا s square لکھ سکتے ہیں انہیں لکھ سکتے ہیں ہو جائے گا plus یہ کتنا ہے b sin theta یعنی b sin theta کا s square یہاں تک ہوگا اب اس کو توڑ کے دیکھئے توڑ نکالے نہیں نکال پائے چلی دیکھے a plus b whole square برابر کیا ہوتا ہے 7 class 6 class نہیں پڑتے آ رہے ہیں a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square a square kya l square plus b square l لکھ دیتے ہیں چاہا 2a b لکھ دو 2a b cos theta 2a b cos theta plus plus کیا ہوگا b square cos square theta ہو گیا یہ b cos theta ہے اس کا whole square کریں گے تو b square plus sorry b square cos square theta ہوگا آجائیے یہ تو ہو گیا کارج کرم اس کا اب لے لو اس کا plus b sine theta کا whole square ہے تو کیا ہوگا b square اور sine square theta یہ تو ہو جائے گا اب بچو دیکھو a square plus 2 ab cos theta اس میں b دونوں میں ہے b square کو common لے لو common جب لے لیں گے کیا بچے گا cos square theta جو sine square theta لکھو یا sine square theta plus cos square theta ٹھیک ہے اب اس کا بہلو کتنا ہوتا ہے بچو one one میں b سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا one ہوگا نا تو ہم کیا لکھیں گے a square اور یہاں کیا بچ گیا یہ دونوں کا value one ہوگا one میں b square سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا b square اب b square کو پہلے لکھ دو b square اب پلس کیا ہوا 2 ab cos theta آگیا یہ کیا آیا تھا r square r square اب اگر ہم square ڈال دینا یہی ہوا آپ کا derivation proof ہو گیا یہی نے proof کرنا تھا اب triangle law یا parallel hologram دونوں سے میں اگر یہ نہیں رہتا بچوں یہ triangle law ہو گیا اس لئے triangle law بتانے کی جرورت نہیں ہے اب اسے چھاپ لو تو آپ angle بتاتے ہیں چھاپ لو نوٹ کر لیے چلیے یہ کیا نکلا بچوں r r کیا ہوتا ہے resultant magnitude magnitude یہ تو نکل گیا اب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا direction direction of resultant direction of r r r vector یعنی resultant vector direction کیا ہوگا تو بچوں مان لیجے اسی میں ہم دیکھتے ہیں اسی میں یہ angle مان لیجے theta sorry یہ theta تھا ہی یہ alpha مان لیجے تو یہ tan alpha is equal to کیا ہوگا perpendicular upon base perpendicular کتنا r upon base یہاں کیا دیئے تھے پہلے کیا دیئے ہوئے تھے چھوڑو ان دے دے رہا ہوں کیا تھا نہیں تھا چھوڑو اب اسے ایک سر تو اب ویڈیو کو پیچھے سے دیکھیں کمپیٹر میں دیکھیں اور بتائیں کہ یہاں کیا تھا دیکھ کے بتائیں تو ابھی ادھر سے بتایا گیا کہ یہاں ایم تھا ٹھیک ہے تو دیکھو بچوں ٹین الفا ٹین الفا چونکہ ڈائیڈیکشن یہ ہے ادھر والا لیا جاتا ہے تو یہ الفا ہے اس کے سامنے کا بوجہ کون ہے پرپینڈکولر کیا ہے آر ایس اور بیس کیا ہے ایم ایس بیس کیا ہے بچوں ایم ایس ٹھیک ہے اب دیکھئے ٹین الفا ایج ایکول ٹو آر ایس کتنا تھا بی سائن ٹھیکٹا تو بی سائن ٹھیکٹا اپون ایم ایس کتنا ہے ایم او یہ کیا ہے ایم او پلس او ایس ایم او کتنا اے ہے اے پلس او ایس کتنا بی کاؤس ٹھیکٹا تو کیا ہوگا اے پلس بی کاؤس ٹھیکٹا اگر پوچھے کی ڈائریکشن کیا ہوگا آپ اس سے نکال دیں گے یہ ڈائریکشن ہوا ڈائریکشن آف ریزالٹینٹ ریزالٹینٹ ہمیں امید ہے کہ سب بچے سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو دھیرے دھیرے روک روک کر آرام سے دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا اس کے بعد ہم لوگ آگے کا ٹاپک اگلے ویڈیو میں لے کر آئیں گے تب تک انتجار کریں سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں اور آرام سے گھر میں رہیں پڑیوار میں خوش رہیں اور ہمارا انتجار کریں بعد التر پھر لے کر آئیں گے اگلا ویڈیو نیچٹ ڈی تب تک